اسلام علیکم ناظرین آپ کے مزبان سخاوہ سرگانہ آپ کی خنمن میں آذر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے جانور منڈی تو دوستو اس وقت جانور منڈی ڈولی شید میں ہم موجود ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ آپ ابھی منڈی بلکل اتنی بڑی منڈی نہیں لگی ہوئی پہلی کی نسبت بہت کم ہے یہاں پر جانور بہت کم ہے لیکن جو لوکل گائے ہیں ان کے ریٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر آئی ہوئی ہیں آج ہفتے والے دینا ہے اور منڈی لگی ہوئی ہے لاکڈون بھی ہے ساتھ میں منڈی لگی ہوئی ہے کچھ بھائی کہتے ہیں کہ منڈی نہیں لگنی لیکن آج منڈی لگی تھی پچھلے لاکڈون بھی لگا ہوا تھا لیکن پچھلی ہفتے والی منڈی وہ بھی لگی تھی تو دوستو آپ نے گبرانے نہیں ہے منڈی لگنی ہے منڈی کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ فیصلہ باد کے ٹھیکے دار ہیں جنہوں نے یہ اس کا ٹھیکہ وغیرہ لیا ہے تو وہ حکومت کے ساتھ مطلب کوئی حساب لگا لیتے ہیں منڈی ضرور لگواتے ہیں انہوں نے یہاں پر مطلب پرچی وغیرہ وہ لیتے ہیں تو ان کا حساب ہوتا ہے اس وجہ سے منڈی ضرور لگتی ہے دوستو میں آپ کو گائے جو ہیں ان کے ریٹس کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے شروع اس لے کر اینڈ تک دیکھیں اور جن دوستو نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ ویڈیو کو لائک کر لیں میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں لائک آپ نے ضرور کرنا ہے اس میں کنجوس ہی نہیں کرنی ہم آپ کے لئے سپیشل اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتے ہیں تو آپ دوستو کا فرض تو بنتا ہے کہ ایک لائک کر لیں ایک لائک سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا لیکن ہمارا ہوس سے کافی ہماری حساب دائی ہو جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ لائک بھی کریں گے اور سال میں چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو ہماری سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف آپ کو جانور دکھاتے ہیں ان کے ریٹس کے بارے میں بتاتے ہیں مالک سے نمبر بھی لیں گے اگر آپ نے کسی سے رابطہ کرنا ہو تو رابطہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی جانور خریدنا ہو تو آپ جانور منڈی ڈولی شہید ملو موڈ کا ویزٹ کریں ملو موڈ ڈولی شہید منڈی ایک ہی منڈی ہفتے والا دن لگتی ہے یہاں پر ویزٹ کریں اگر آپ کوئی دشواری آ رہی ہو اگر آپ نہ خرید سکتے ہوں تو آپ ہمارے سار رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو خریداری کروائیں گے اور اچھے ریٹ پر جانور لے کر دیں گے تو ہمارے سار رابطہ کر کے آپ منڈی میں آ سکتے ہیں تو چلتے ہیں گائے کی طرف اور گائے کے ریٹس کے بارے میں آپ کو مکمل لگائی دیتے ہیں ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تو دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو لوکل جو کراس نسل کی گائے ہیں سائی وال چولستانی اور اسٹریلین کراس دنی جو لوکل گائے ہوتے ہیں ان گائے کی ریٹیل دوں گا ان کی ریٹس پوچھو گا آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایسے جانور میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کے ریٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو فار سیل والے ہوئے ان کے ریٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ کچھ جانور بیٹھے ہیں لیکن گبڑے بھائی جان گبڑے کتنے دیں لائن دی کتنے دیں لائن دی کتنے دی دوسرے سوے ایک لاکھ پنجی ہزار ہویا ہے چولستانی گائے ایک لاکھ پچیس ہزار مانگ رہے ہیں یہ سیل ہوگی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت بیاری فریزہ نسل کی ہے سیل ہوگی بھئی آپ نے کھری دی یہ کنے کیلئے اچھا دو لاکھ پچاس ہزار کنے نے لئے چیک کر سکتے ہیں 20 لیٹر 20 لیٹر باقی میں آپ کو گاہ وغیرہ دکھاتا ہوں یہ کوئی شائیوال براہمن تو یہ آپ فریزہ نسل کی گاہ چیک کر سکتے ہیں بھائی سے انفارمیشن لیتے ہیں میں آپ کو گاہ چیک کرواتا ہوں مجھے لگتی ہے گبب گببہ نے گا کنے دن نکالتی ہے 15 دن کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لاکھ ساٹھ ہزار پیار دوسرے سووے پہلا وارہ سونس موچ چاہ دھام دے سائی ادویج کو پیار مبتی ہو سی ایت ہوتا ہی سیل کر دے سو ماشاءاللہ گائے بہت پیاری ہے ڈیمانڈ دو لاکھ پچیس ہزار کر رہے ہیں لیکن اس میں بھی پیار مبت ہو جائے گی اس کے بعد یہ چیک کریں یہ بھی فریزن راس ہے بہترین گائے میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں چاروں طرف سے بھائی تھوڑی گائے چلا کر دکھائیں گائے چیک کریں دوستو بہت پیاری اور خوبصورت گائے مجھے لگتا ہے گبان ہے بھائی یہ گبان ہے گبان ہے گبان گبان گائے بہت پیاری گائے کنے دن نکالتی ہے دس دن نکالتی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سیکنڈ ٹائمر ہے دوسرے سبے پہلے سبے میں کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ فائنل کنے تک سیل کر دیں گے تین لاکھ فاسٹ ٹائمر بتا رہے ہیں فائنل بتا رہے ہیں کہ تین لاکھ تک ہم نے سیل کر نہیں ہے لیکن سیکنڈ ٹائمر بتا رہے ہیں فاسٹ ٹائمر نہیں ہے تو اس میں تھوڑی بہت گنجش ہو جائے گی اس سے آپ کو انداز وغیرہ لگ جاتا ہے کہ گائے کا کیا ریٹ سچا رہے ہیں یہ تو مانگت رہتے ہیں لیکن اس میں بھی کافی پیار مبت ہو جاتی ہے یہ کو فائنل ریٹ نہیں ہوتے اس کے بعد میں آپ کو یہ گائے چیک کرواتا ہوں یہ سائیوال کوئی گال نہیں کوئی گال سارے کیڑی نسل کیڑی تھی سائیوال سائیوال والیتی کراس یہ کتنے سوڑے دوسرے سوڑے دوسرے سوڑے مو چکی میں مجھے چوگی ہے چوگی ہے کی ڈیمانڈ کر دے پہو ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ فائنل کی تھے سیل کرنی ہے ماشااللہ اڈر کو آٹھی چیک کر سکتے ہیں کب بن گایا ساتھ آٹھ دن لیتی ہے اور ماشااللہ یہ بھی فریضا نسل کی ہے فریضا جرسی کرواس ہے ماشااللہ خوبصورت ہے موہ سے چار دانت ہے اور سائیکنڈ ٹائم آر لگ رہی ہے کتنے سوڑے پہلا بارا ہوں ایٹھ وچھا 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 یہی ہے موہ سے چار دانت ہے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو لگ ساٹھ ہزار سائی کنے تک سیل کر دیں گے دو تری دو تیس ماشااللہ چیک کر سکتے ہیں آپ دودھ کنے کھا رہی ہے بھئی اٹھارہ لیٹر اٹھارہ لیٹر دودھ کھا رہی ہے بھائی نے ریٹ بھی مانگ لیا آپ نے سون لیا بہت پیاری گایا میں نے آپ کو دکھائی ہے اس کے بعد یہ سائیوال نسل کی گایا ہے سائیوال بہت پیاری سائیوال ہے اڈر بھی بیترین ہے ہائٹ لیند اس کی چیک کر سکتے ہیں باقی بھائی سے پوچھتے ہیں کیا ریٹ مانگ رہے ہیں اس کا بھائی سے پوچھتے ہیں کی ریٹ مانگ دے پیدا مانگ رہے ہیں یہ دو لاکھتے بھی ہی ہے دو لاکھتے بھی ہی ہے سائی سوئی ہوئی ہے آئے بچہ کنے دن ہوگا سوئی ہے موچ ہوگی ہے چوگی ہے فائنل کی تھی سیل کرنی ہے دو لاکھتے بھی ہی ہے سائی ہے دو لاکھتے بھی ہی ہے سوڑا سیل ماربانی ساتھ تینک یو آپ نے گایا دیکھ لی ہے مالک نے فائنل ریٹ بھی بتا دیا ہے بہت پیاری گایا یہ گایا چیک کریں ماشاءاللہ یہ بھی فریزن کراس ہے اس کی بچڑی ہے مجھے لگ رہا سائیوال بچڑی ہے فریزن کراس ہے مو دندی ماشاءاللہ بابا جی بتا رہا ہے کہ مو سے دو دانت ہے ماشاءاللہ بلکل جوان ہے بہترین ہے ینگ بچڑی ہے ابھی ماشاءاللہ بابا جی کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے ڈیمانڈ کر رہا ہے سوہنڈ ہوا رہا ہے سوہنڈ ہوا رہا ہے دو لڑھ چہانڈ اچھا دو لاک چہالیا ازار سائی اجی پنجا چھین آدھے حرف اچھا پانچ چھین دے حرف کنڈ اس کی چودہ لیٹر پہلے سوا صحیح ماشاءاللہ دودھ بھی انکل جنہوں نے بتا دی ہے صبح کہہ رہے ہیں کہ زیادہ ریٹ مانگ رہے تھے لیکن ابھی یہ ملے گی دو دو دس بہت ہی پیاری گاہ ہے اس کے بعد بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جانور آپ بہت کام دکھاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کی خواہش پوری کروں گا میں آپ کو جانور زیادہ سے زیادہ دکھانے کی کوشش کروں گا آپ نے ویڈیو کو چھوڑنا نہیں اسکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو شروع سے لے کر آنڈ تک دیکھیں میں آپ کو گاہ چیک کرواتا جا رہا ہوں یہ ابھی کھڑی ہیں بہترین گاہ کھڑی ہیں ماشاءاللہ کراس نسل کی ہے ہارپریڈ ہے یہاں پر یہ اس کی پاسنگ ہو گئی ہے یہ سیل ہو گئی ہے اس کے بعد یہ گاہ چیک کریں ماشاءاللہ کراس نسل کی گاہ ہے فریزن چولستانی کراس ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں باقی ریڈ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ کیا ریڈ مانگ رہے ہیں یہ بھی سیل ہو گئی اس کی چوائی ہو رہی ہے بلکل بلائک ہے بلکل بلائک ہے آنکھوں تک بلائک ہے بھائی کی ڈی مانگ گردے پر سیدہ دو بھی با دو لکھ بھی کنے سوяться فہلے فہلے سو هلے ایٹ بچھی بچھی موکی میں چار دن چار دن ماشاءاللہ ریڈ آپ نے سون لیا ہے فینل بھائی آپ کنے تک سیل کر دیں گے کہاں تک امید ہے فینل دو لاکھ دی سیل کرنی ہے صحیح یہ آپ نے ریٹ وغیرہ سن لی ہیں اس کا یہ جو میں نے آپ کو گاہ دکھائی ہیں یہ چودہ لیٹر پندرہ لیٹر سولہ اٹھارہ بیس لیٹر والی گاہ باقی یہ جیسی میں ہے چودہ بارہ دس سے اوپر کی یہ گاہ تھیں جو میں نے آپ کو دکھائی ہے دس لیٹر گیارہ لیٹر دوٹ کرنے والی ہیں اور اس لیے یہ ان کا اتنا ریٹ مانگ رہے تھے اور اس میں بھی پیار محبت ہو جاتی ہے یہ کوئی فائنل ریٹ نہیں ہے یہ جو کراف مثال کے میں نے آپ کو گاہ دکھائی ہے اس میں دس بیس ہزار کا فرق ہے دس بیس ہزار پچھس ہزار کا اس میں کنسکشن ہو جاتی ہے پیار محبت ہو جاتی ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کمینڈ اور اس کے ساتھ اپنے دوست سخاوت بھائی کو دیجئے جاتا تابنا کیا رکھنا دعا ہم یاد رکھنا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات